دوستو اگر آپ بھی محمد آمر کو دنیا کے رکڑ کا بہترین بولر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ پاکستان باہم قابلہ کینیڈا ایسی سی ٹی ٹی ویلڈ کپ کا بڑا مقابلہ کھیلا گیا جس میں محمد آمر کی بولنگ نے تباہی مچا دی ناظرین محمد آمر کی بولنگ دیکھ کر شیب اختر اور سچ انڈرڈولکر کا بڑا انٹرویو ویرل ہو چکا ہے ناظرین شیب اختر اور سچ انڈرڈولکر نے محمد آمر کے لیے کیا کہا محمد آمر نے آج کے محج میں کتنی وکٹیں حاصل کی اور کون سا بڑا رکار اپنے نام کیا ساری ڈیل آپ کو اسی چھوٹی سی ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ کا بڑا مقابلہ پاکستان ورسس کینڈا کے درمیان کھیلا گیا جس میں کینڈا نے ٹوس وین کر کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی بولنگ نے تباہی مچا دی شہین شاہ فریدی نے چار آور میں اکیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی نسیم شاہ نے چار آور میں چوبیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی حارس رعوف نے چار آور میں ستائیس رنز دیے اور دو بڑی وکٹ حاصل کی اماد بسیم نے چار آور میں انیس رنز دیے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سپرسٹار محمد آمر نے چار آور میں صرف تیرہ رنز دے کر دو بڑی وکٹ حاصل کی اوورال اگر بات کریں تو ایک سو چھ رنز بنائے کے انڈا نے اور ایک سو سات رنز کا ٹارگر ملا پاکستان کو ناظرین پاکستان کی اگر بیٹنگ کی بات کریں تو سیم ایوب کچھ زیادہ رنز سکور نہ کر سکے گئے چھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے فخر زمان بھی دس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے کائپٹن بابر آزم نے تیتیس رنز بنائے تیتیس بالوں کا سامنا کیا ایک چوکا اور ایک چکا لگایا ناظرین محمد رزوان نے زبردستہ ہاف سینچری لگائی اور پاکستان نے سات وکٹوں سے یہ میچ ون کر لیا ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ سچین ٹرنڈولکر کا کہنا ہے کہ محمد آمر پھر سے دوبارہ ریدہ میں آ چکے ہیں محمد آمر ایک ایسے بولر ہیں جو کہ کسی بھی سچویشن میں وکٹ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین شیب اختر بھی محمد آمر کی تعریفیں کرنے لگے ناظرین آپ کی کیا رہا ہے آپ نے بھی کومڑکس میں محمد آمر کیلئے لازمی شکول ٹائپ کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا ہے